بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں سب سے پرانا پولیس ٹیشن اور پرانی انارکلی پاکستان کی تاریخ کے سب سے پرانے پولیس ٹیشن پرانی انارکلی کے مال خانے کے ریکارڈ سے ایک شخص کا عدالت ریکارڈ بھی ملا ہے جسے پن سار سال قبل اشتہاری قرار دیا گیا تھا اشتہاری قرار دیے جانے والے شخص کا نام عبد الرحمن ہے جو کہ پہلے مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے شہر چٹا گاغن کا رہائشی ہے مقامی پولیس نے اشتہاری ملزم کو غیر ملکی شہری قرار دے کر اس مقدم میں کو داخل دفتر کر دیا کیونکہ اس اشتہاری شخص کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کے لیے کیے جانے والے کوششوں کا بھی کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے اس وقت کی مقامی عدالت نے ملزم عبد الرحمن کو ایک بچے کے ساتھ ریب کے الزام میں اشتہاری قرار دیا تھا پولیس حکام کے مطابق ایک صدی پہلے لاہور کے اسی تانے میں بگت سنگھ اور غازی علم الدین کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے تھے تاہم ان مقدمات کا ریکارڈ اس تانے کے مال خانے سے نہیں ملا ایک سو انساٹھ سال قبل پولیس سٹیشن کا قیام قدیم لاہور تانہ پرانہ انارکلی سن انیس اٹھارہ سو ساٹھ میں مارز وجود میں آیا جبکہ اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے اٹھارہ سو ایک ساٹھ میں پولیس ایکٹ نافذ کیا تھا جس کے بہت سے حصے اب بھی پکستان اور انڈیا کے پولیس ایکٹ کا حصہ بھی ہیں اس تانے کے مال خانے میں ایک ایسی افائیار کا ریکارڈ بھی موجود ہیں جو کہ سن اٹھارہ سو ساٹھ میں درج کی گئی تھی تاہم اس مقدمے کی تحریر کے بارے میں پولیس حکام زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں بتا سکے کہ کی زبان میں تحریر کی گئی ہے موجودہ دور میں اس تانے کے ایسی چوتھ تاہر محمود ہیں واضح رہے کہ امارت کا ماضی اور ترین اور عرائش آج بھی اسی حالت میں ہیں جس طرح کہ یہ پہلے تعمیر کیا گیا تھا لیکن بعد میں سن اٹھارہ سو ساٹھ میں پولیس کے حوالے کیا گیا تھا فرق صرف اتنا ہے کہ اب اس امارت کی توڑی بہت تذین عرائش کی گئی ہے جس کا آئیڈیا اسلام آباد کے ترقیاتی اداریانی سی ڈی اے نے کیا ہے یہ تانہ پرانا انارکلی کی آرازی کے بارے میں پنجاب پولیس کے سربراہ اور مقامی افراد کے مطابق یہ جگہ مغل بادشاہ شاہنشاہ جہانگیر کی بیوی ملکہ نورجہان کے والد مرزا غیہ سودین کی ملکیت تھی جو انہوں نے فوج کو دیا تھا ایسی چھو تاہر محمود کی مطابق ریکارڈ سے معلوم ہوا کہ مغلیہ دور کے اختتام کے بعد یہ علاقہ کافی عرصے تک فوج کے کنٹرول میں رہا اور اس جگہ آنگریز فوج کے گوڑے باندے جاتے تھے اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس جگہ پر پولیس ٹیشن قائم کر دیا گیا دوستو اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اور ایک فٹ کی زمین پر ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں حالانکہ یہ زمین ہماری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے بادشاہوں سے سب کچھ رہ گیا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی بھی بادشاہ نہیں نہ کسی کی کچھ مالکیت ہے دوستو کومنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیے